بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم سائٹ پر جی پی ایس کے ذریعے کس طرح مینوالی ٹوپوگرافی کر سکتے ہیں میں آپ کو گوگل ارت کی ایک پکچر دکھاتا ہوں جس میں میں نے اپنے چار پوائنٹس کی ٹوپوگرافی کی ہے پی ون سے لے کر پی فور تک میرے چار پوائنٹس ہیں میں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کارڈینیٹ بھی شوک کیے ہوئے ہیں تو چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرف سیٹ کر لینا ہے اس کی سٹیشن اینڈ اورینٹیشن کرنے کے بعد ہم نے دیکھیں اپنے انسٹومنٹ کو کمپلیٹلی طور پر سیٹ کر لیا ہے جی پی ایس کے بیسک سیٹ اپ کے لیے آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ کر آنمائی حاصل کر سکتے ہیں جی پی ایس کے ٹوٹل سیٹ اپ کے بعد اب ہم اپنے پہلے پوائنٹس پر پہنچ چکے ہیں کنٹرولر میں جا کر ہم نے سروی پولڈر کو اوپن کر کے ٹوپو آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنا پوائنٹ نیم انٹر کرنا ہے تو میں یہاں پی ون انٹر کرتا ہوں اپنا پوائنٹ کا نام انٹر کرنے کے بعد ہم نے سکرین پہ جا کر روہر انڈیکیٹر پر کلک کرنا ہے تو ہمارے کوارڈینیٹ اپ ڈیٹ ہو جائیں گے اپ ڈیٹ ہونے کے بعد ہم نے اپنے کوارڈینیٹ کو سیو کر لینا ہے تو آپ دیکھیں کہ کوارڈینیٹ سیو ہونے کے بعد ہماری نمبرنگ چینج ہو چکی ہے سیو کرنے کے بعد اپنے پوائنٹس کو دیکھنے کے لیے ہم نے پوائنٹس میں جانا ہے وہاں جا کر ہمیں اپنا ڈیٹا شو ہو جائے گا جو ہم نے ابھی سیو کیا ہے تو یہ دیکھیں پی وان کے کوارڈینیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس سیو ہو چکے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف یہ دیکھیں ہم جو ہے ویڈیو میں پوائنٹ ٹو کی لوکیشن پہ پہنچ چکے ہیں اپنی ریکوائیڈ جگہ پر ہم اپنے روگ ریسیور کو رکھتے ہوئے چلتے ہیں کنٹرولر کی طرف تو اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے اپنے سروے فولڈر کو اوپن کرنا ہے اور ٹوپو کے آپشن میں چلے جانا ہے سیم وہی پروسس جو پچھلے پوائنٹ کو ہم نے سیو کرنا سیکھا ہے تو اب پی ٹو ہمارے پاس آٹومیٹک سیری چل رہی ہے دوبارہ سے پھر اسی روگر انڈیکیٹر کو سیلیکٹ کرنا ہے تو سیو کا آپشن آئے گا پوائنٹ کو سیو کر لینا ہے پوائنٹ سیو ہونے کے بعد آٹومیٹک ہماری سیریز چینج ہو جاتی ہے دوبارہ سے پھر وہی پروسس کے ساتھ پوائنٹس میں جا کر اپنے پوائنٹ کو چیک کر لیں گے کہ ہمارا پوائنٹ سیو ہوا ہے یا نہیں تو دیکھیں ہمارا پوائنٹ سیو ہو چکا ہے سیم اسی پروسس کے طرح ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف اب ہم پہنچ چکے ہیں پی تری کی لوکیشن میں اپنی رگوائنٹ جگہ پر ہم نے اپنا جو ہے وہ رو ریسیور رکھا ہے اور اس کے بعد کنٹرولر میں جا کر سیم اسی طریقے سے سروے کے پورڈر کو اوپن کر کے ٹوپو کے اپشن میں جا کر ہم نے اپنے پوائنٹس کو سیو کرتے جانا ہے ٹوپوگرافک کرتے وقت ہم نے پوائنٹس کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق نام دینا ہے اگر ہم الیکٹک پول پڑ رہے ہیں تو الیکٹک پول کا نام دینا ہے اگر بلڈنگ پڑ رہے ہیں تو بلڈنگ کا نام دینا ہے اس طرح ہم اپنی مرضی کے جو ہماری لوکیشن کے مطابق جو نام آ رہے ہیں وہ ہم نے نام دینے ہیں تاکہ جب ہم اپنا ڈیٹر آٹو کیڈ میں امپورٹ کریں گے تو ایزی لی ہم اپنے پوائنٹس کو پہچان سکتے ہیں کہ ہم نے کون سا کون سی جگہ پر کون سا نام ہم نے دیئے تھا تو اب ہم فورت پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں فورت پوائنٹ کی لوکیشن پر پہنچ کر ہم نے اپنے اپنے مرضی جگہ پر روبر ریسیور رکھا ہے اسی طرح ٹوپو کے آپشت میں جا کر اب پی فور ہماری سیریز کے مطابق چینج ہو چکا ہے دوبارہ اسی سیم پراسس کے ساتھ ہم نے پی فور کو بھی سیو کر لیا ہے یہ تھا ٹوپوگرافک کا مینویل میتھڈ انشاءاللہ ہم ہم اپنی ویڈیو میں آٹومیٹک ٹوپوگرافک کا بھی طریقہ کار پڑھیں گے یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں شکریہ تینکیو